عوضب اللہ انشید مرل رجیم بسم اللہ رحمت رہم very venerable viewers we are going to share manners and positive interaction with others to understand that how can we can increase peer interaction دوستوں کے درمیان کیس طرح سے کون سی ایکٹیوٹیز ہیں جن سے ان کا انٹریکشن بہتر ہوگا یا وہ اپنے درمیان کمفرٹیبل ہو کر زیادہ وقت گزار سکیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایسا انوارمنٹ دیا جائے جس کے اندر وہ کمفرٹیبل ہو جس کے اندر وہ بیٹھ سکیں بہت سخت کرمی ہے ان کو ہم نے کمرے میں بٹھا دیا ہے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے یا بہت زیادہ سخت سردی ہے یا موسم کے اطباع سے یا پھر یہ ہے کہ وہاں کا انوارمنٹ سمیل وغیرہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو اس کو کمفرٹیبل کیا جائے پیئر انٹریکشن میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیں یہ بڑا ضروری ہے کہ دوسروں کی ریسپیکٹ اور دوسروں کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا یہ بڑا ضروری ہے اس لیے بچوں کی گروپنگ اس طرح سے کی جائے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کمفرٹیبل وہ ایک دوسرے کو اگر پہلے سے جانتے ہوں تو زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی زیادہ بتر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کچھ نہ جانتے ہوں اور کچھ جانتے ہوں تاکہ ان کا زیادہ انٹریکشن ہو سکے اور وہ نئی باتیں ایک دوسرے سے سیکھ کر اور ان کی جو بچوں کی پرسنیلٹیز ہیں وہ یونیک ہوتی ہیں ہر بچے کی پرسنیلٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جب وہ گروپ میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنی پرسنیلٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور اپنی پرسنیلٹی بھی ٹریڈز شیئر کر رہا ہوتا ہے اور ان کی جو کیریکٹریسکس ہیں وہ بڑی یونیک ہوتی ہیں وہ بڑی ایفیکٹیو ثابت ہوتی ہیں تو بیٹھو مانیٹر کہ کون سی کیریکٹریسکس جانتے ہیں وہ اپیر ہو رہی ہیں اور کون سی جانتے ہیں وہ ڈامیننٹ ہے اور کون سی جانتے ہیں اچھی خصوصیات شیئر ہو رہی ہیں ازی طرح جو پیر کے اندر یعنی پیر ٹو پیر جو وہ سوشلی بعض اوقات انٹر ایکشن ہوتا ہے اس میں بعض اوقات شاہی بچہ جو ہے نا اس کو ہم ایک ایسے بچے کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں جو انٹر ایکٹیو ہے تو وہ اس بچے کو امپروو کرنے میں مدد دے گا اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کو بات کرنے کے لیے انٹر ایکٹ کرنے کے لیے اسے مدد لے گا مدد کرے گا اور پھر یہ ہے کہ وہ مختلف لوگوں سے پھر یہ ہے کہ اس مدد سے وہ بات کرنا سیکھ سکتا ہے اور ہم اس کے لیے بچے کے لیے جو رول مارڈل ہے یا ایک رول پلے ہے وہ اس کو ہم دے دیتے ہیں یایس یو ایکٹ لائک دس اس سے یہ ہے کہ اسے ایک چھوٹے گروپ کے اندر انٹر ایکٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے پیرز کے ساتھ اچھے طریقے سے انٹر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ پیرز کے ساتھ دیئر مور کمفرٹیبل اور اس میں زیادہ پریشر نہیں ہوتا بچے آپ اس میں بات کرنا آسان سمجھتے ہیں اور دوسرے جانب اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس میں کچھ چھوٹی گیمز ہیں کچھ پزلز ہیں کچھ اس طرح سے وہ کچھ پزلز ہیں ان کو ایسے دیئے جا سکتے ہیں کچھ ان کو ورکشیٹس شیئر کی جا سکتے ہیں اور کچھ ان کو انڈیویجول ٹاسک بھی دیئے جا سکتے ہیں جس میں وہ انٹر ایکٹ کریں تو ان کے لئے بچوں کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی تعریف اس کام کی جو ان سے منصوب ہو ان کے ٹاسک سے منصوب ہو جو ان کے ساتھ ایکشن سے منصوب ہو وہ شیئر کریں اور اس میں انٹر ایکشن کے لئے they are adopting some manners that how they to be together for good actions for interactions or it is useful for them that they are sitting with the peers and they are using language which is on their own level دوسرا بچہ بھی اسی level کی language بول رہا ہوگا یا پھر یہ ہے کہ دوسرا بچہ جانا وہ بھی manner share کر رہا ہوگا کچھ manner ایک بچے کے پاس کچھ manner دوسرے بچے کے ساتھ when they got interacted تو ان کے manner جانا وہاپس میں multiply ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے لئے یہ بڑا soothing اور useful ہوتا ہے when they are interacting for the good interaction and it is very helpful for enhancing interaction thank you very much